بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے آپ کو اگنیشن سپلائی کسی بھی ای سی ام میں کس طریقے سے آئی سی تک پہنچتی ہے پابر آئی سی تک کس طرح سے پہنچتی ہے کیا اس کے سٹیپ ہوتے ہیں اس کو ہم ٹریسنگ کرکا جا آپ کو دکھائیں گے اور پھر سپلائی بھی چیک کریں گے تو اس کے لیے ایک ای سی ام لیتے ہیں یورو تھیری اس پہ یہ ہم بتاتے ہیں واقعی یہ فنڈا سارے ای سی ام کا لگ بھک اسی طرح رہتا ہے ٹھیک ہے تو ای سی ام کی نیو کلاس سے سٹارٹ ہونے والی ہے آلائن لائف کلاس رہتی ہے ہماری اب بہت ریزنیبل فیس پر اور یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو بھائی اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں نیو بندوں کا ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے جو الیکٹریشن بھائی ہیں صرف انہی کے لیے ہے رائٹ تو آئیے یہ سٹارٹ کرتے ہیں اگنیشن سیکسن جی زیرو ون کی پر نمبر فائیو اگنیشن سگنل کے لیے یوز کی گئی ہے اب یہ اگنیشن سگنل جو ہے وہ یہاں پر ٹوائل وولٹ ہوتے ہیں اور یہ ٹوائل وولٹ جب ہم اگنیشن آن کرتے ہیں گاڑی میں اس کے بعد ارسیب ہوتے ہیں جب بی سی ہمیں ریسیب ہوں گے تو اس ٹوائل وولٹ کے بیچ میں ایک ریزیسٹنس ملے گی اور یہ ریزیسٹنس جہاں وہ ٹین کی کی ریزیسٹنس ہے اور اس کے بعد ایک بیچ میں ریزیسٹنس جہاں 24 کے کی ہے وہ گراورنڈ ہے تو یہاں پر جو ٹوائل وولٹ ہوں گے اس ٹوائل وولٹ کو یہ ریزیسٹنس کم کر دے گی بولٹیس کو اور یہاں پر تقریباً شکس یا سیون بولٹیس آئیسی کے اندر جائیں گے اگنیشن والی لائن سے یہ ریزسٹینس بولٹ کو ڈراب کرے گی اور یہاں تقریباً 6 یا 7 بولٹ ہوئیں گے جی زیرو ون کی پن نمبر 5 اگنیشن سیگنل کے لیے یوز کی گئی ہے ٹھیک پن نمبر 5 اور کنیکٹر ہے جی زیرو ون کنیکٹر ہوا جی زیرو ون والا وہ یہ والا ہے صرف سے لاسٹ میں ٹھیک ہے تو اس کی پن نمبر 5 1,2,3,4,5 5 پہ کیا کریں گے ہم اس طرح کا ایک کلپ لگائیں گے اور ہم نے یہ 5 پہ لگا دیا ٹھیک ہے جی 5 پہ ہم نے ایک کلپ لگا دیا ملٹی میٹر کو کیا کریں گے کانٹینٹی گرینج پر سیٹ کریں گے اور چیک کر لیں گے کی بیپ کی آواز آ رہی ہے یا نہیں اوکے یہ ہم نے لگا دیا ایسے کر گا فاز دیا اور اسے یہی رکھ دیا اوکے اب ہم ایک پرو بھات میں لے لیں اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ بلیک بہا لگا یا گرونڈ بہا لگا کانٹینٹی گرینج میں ایسا کچھ ضروری نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم تلاشیں گے کہ یہ پھر کہا جا رہی ہے اگر رجسٹنس بگرہ دیکھتے ہیں یہ رجسٹنس ہے کچھ ان پر دیکھتے ہیں بیپ کی آواز یہاں پر بھی نہیں ہے ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہاں نہیں یہ کافی رجسٹنس لگ ہوئے ہیں سیٹ سے اور ان سب پر دیکھتے ہیں نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے یہ آئے ٹھیک ہے یہ بیپ کی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو جی جیرو ون کی پر نمبر فائیو ہے تو اس سے جو سرکٹ ہے وہ یہاں تک کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ کنیکٹڈ ہو گیا اور یہ ایک رجسٹنس ہے اچھا یہ رجسٹنس کتنی ویلو کی ہے جب دیکھتے ہیں یہ یہ رجسٹنس بتا رہے ہیں 103 ٹھیک ہے اور رجسٹنس پر 103 لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ 10 کے کی ہے اور ہم ہم اسے چیک بھی کر لیں ملٹی میٹر کو ٹھیک ہے یہ ہم نے میگا اوم کے اوم پہ سیٹ کر لیا ٹھیک ایک میں اوم لکھا ہوا ہے 103 اس پہ لکھا ہوا ہے رجسٹنس پر اور اس کے دوسری طرف ہم جب نے پروب رکھی تو ملٹی میٹر پر دکھا رہا ہے 9.98 9.98 9.98 9.98 ٹھیک ہے یہ دکھا رہا ہے تو یعنی کہ یہ 10 کے کی ہے اب دیکھنا ہے کنکشن آگے جا کے کہاں ملتا ہے تو یہ رجسٹنس جا رہی یہاں اور یہ یہ ملا آگے جا کے ٹھیک ہے 24K 24K کی رجسٹنس ہو گئی کہ آگے والا سائٹ کہاں جا رہا ہے یہ آئیسی کے پاس ٹریک جا رہا ہے تو آئیسی پسرہ سے ہم گھما کے دیکھیں کہ کس جگہ پر ہے ادھر نہیں بولا ادھر دیکھا نہیں ادھر ٹھیک ہے یہ بول گیا تو یہ جو رجسٹنس ہے وہ اس آئیسی پہ جا رہا ہے سو تین ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ آٹھ پن ہے اور امید ہے سمجھ میں آگئی ہوگی بات آپ کی یہ کہ کس طریقے سے یہ ٹریس ہوا تو اب میں کیا کرتا ہوں اسے سپلائی دیتا ہوں ٹھیک ہے اسے سپلائی دیتے ہوں سپلائی کے بعد دیکھتے ہیں سپلائیاں دیتی ہیں اس کی اگنیشن کی سپلائی دیتی ہے پھر نمبر 5 پر ٹھیک ہے یہ ہم نے گرانڈ لگا دیا ادھر اور اگنیشن کی سپلائی یہ دیتی یہ والی 5 پر صرف اگنیشن کی سپلائی سے کام نہیں چلے گا اس کے ساتھ میں جو ڈائریکٹ بیٹری سے سپلائیاں آتی ہیں وہ بھی دینی ہوں گے ٹھیک ہے ایک بیٹری سے ڈائریکٹ آئی یہ والی ٹھیک ہے اور ہم میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے ملٹی میٹر کو ڈی سی کی رینج پر سیٹ کرتا ہوں ڈی سی کی رینج پر سیٹ کر لیا ڈی سی کی رینج پر سپلائی دے دی ہے ڈی سی کی رینج پر سپلائی دے دی ہے ٹھیک ہے تو اس کو سپلائی دے دی اور سپلائی دینے کے بعد ٹھیک ہے ڈی سی کی رینج پر سیٹ ہے سپلائی دے اور جو سب سے پہلے آپ کو چیک کرنا ہے نا وہ یہاں ضرور چیک کیا کریں آپ کہ اس سیٹ میں یہاں پر یہ والٹ اور اس کے برابر والے ڈائوٹ پر بھی ٹھیک ہے دونوں پر چیک کریں آپ ٹھیک اب آگے بڑھیں ٹھیک ہے یہاں پر آگے ٹھیک ہے اور باقی یہ 5 بولٹ یہ بھی ہیں اور 2.4 یہ بھی ہیں اب ہم آتے ہیں یہاں پر جو ریزیسٹنس تھی وہ ریزیسٹنس تھی یہ والی ہے ٹھیک یہ بولٹ آگے یہاں پر سیدھے اگنیشن کی 0 G01 کی پی نمبر 5 سے اور اس کے جب دوسری طرف دیکھا ہم نے تو یہاں پر ہے 6 پوائنٹ 6.42 بولٹ آ رہے ہیں 6.42 بولٹ اب یہی بولٹ آپ کے آگے جاتا ہے ریزیسٹنس یہاں پر بھی پال جو گئے ٹھیک ہے 6.42 اور یہی بولٹ جو ہے وہ آپ کے اس آئی سی کی پن نمبر 8 یا 7 پر بھی جائیں گے تو اس کی جو ہوگی پن نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 پہ لگاتے ہیں 8 پہ آگئی ہے 2.8 پہ 6.42 بولٹ 5 7 9 10 10